اقتصادی رہداری پاکستان کی طرفتی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے سی پیک نے ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے لیے روابط کے مواقع بڑھائیں ہیں وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف کا معروف بین الاقوامی اور مقامی کمپنیز کے سربراہوں سے گپتگو پنجاب کے وزیراعلا محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیراعاصم محمد نواز شریف کے قیادت میں ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے بے پناہ محنت کی گئی ہے جس کے باعث آج پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامتن ہو چکا ہے لاہور میں معروف بین الاقوامی اور ملکی کمپنیز کے چیف اگزیکٹیف آفیسرز اور بزنس لیڈرز سے ملاقات کے دوران وزیراعلا نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے سی پیک نے ملکی اور غیر ملکی کمپنیز کے لیے روابط کے مواقع بڑھائے ہیں محمد شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ترقیاتی منصوبے شفافیت میار اور تیز رفتاری میں اپنی مثال آپ ہیں جس کا اطراف ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جرمنی کی حالیہ ریپورٹ میں بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے اتفاق سے کیے گئے پیسلوں سے ملک کو امن ملا ہے انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار عمد کے لیے پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازعات با مقصد باتچیز کے ذریعہ حل کرنا ہوں گے محمد شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں توانائی کے منصوبوں پر چھتیس ارب ڈالرز خرج کیے جا رہے ہیں اور جس تیز رفتاری سے انہیں مکمل کیا جا رہا ہے یہ دنیا میں ایک نیا ریکارڈ ہوگا چیف اگزیکٹیف آفیسرز نے وزیرعالہ محمد شہباز شریف کی ولولہ انگیز قیادت کو سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غیر معمولی تیزی سے کام کرتے ہوئے پنجاب کا نقشہ ہی بدل دیا ہے جس سے معاشی سرگرمیاں بڑی ہیں اور اقتصادی صورتحال میں بہتر ہی آئی ہے